ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے شوہر آفیس جاتا تو مالک مکان پلمبر کو لے کر آ جاتا اور کہتا کہ آپ پردہ کر لیں ہمیں گھر میں کام کرنا ہے میں ایک کمرے میں بند ہو جاتی اب روز ہی ایسے ہونے لگا تھا میں بہت تنگ آ چکی تھی شوہر سے گلا کرتی تو وہ کہتا مکان مالک بہت اچھا انسان ہے وہ مجھ سے کرایا بھی نہیں لیتا تم گھبرایا مت کرو شوہر کی بات سن کر میں چپ ہو جاتی ایک روز شوہر آفیس تھا جب مالک مکان پلمبر کو لے آیا اور ایک گھنٹے بعد مجھے آواز دے کر کہا کہ واش روم میں جا کر چیک کریں پانی آیا کہ نہیں میں جیسے ہی واش روم میں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہاں تو میرا نام تنزیلہ ہے میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی ماں کے بچپن میں فوت ہو جانے کی وجہ سے میرے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی میری سوتیلی ماں بہت اچھی نہیں تھی تو بہت بری بھی نہیں تھی ویسے بھی ہمارے گھر میں غربت تھی مجھے اپنی سوتیلی ماں سے نفرت تو نہیں تھی بس یہ تھا کہ کبھی کبھار مجھے ڈانٹ دیتی تھی اور اضافی بوجھ سمجھتی تھی پر وہ اتنی بری نہیں تھی کہ میرے لیے اس گھر میں رہنا محال ہو جائے اس لیے بس زندگی گزر رہی تھی جب میں شادی کی عمر کو پہنچی سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے جو پہلا رشتہ آیا بغیر کسی جھچک کے میرے والدین نے ہاں کر دی ویسے بھی وہ کوارہ لڑکا تھا چھوٹی سی کمپنی میں چوکیدار تھا اور زیادہ سے زیادہ کی دیمان اس لڑکے کی بھی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اس کا بہت بڑا خاندان تھا وہ اس دنیا میں اکیلا تھا اور یوں ایک انجان لڑکے سے میری شادی ہو گئی جس کا آگے پیچھے مجھے کچھ نہیں پتا تھا لیکن میں اپنے والدین کے فیصلے پر بہت خوش تھی مجھے لگتا تھا کہ میرے والدین نے اگر میرے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے تو غلط نہیں کیا ہوگا اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا میرا شکر بہت اچھا تھا میرا بہت خیال رکھتا تھا اتنا خوشحال تو وہ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی جو کماتا میرے ہاتھ پر لاکا رکھتا تھا میں اسی میں بہت خوش تھی بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک میرے شہر کی نوکری ختم ہو گئی ہمیں مجبورا نوکری کے سنسلے میں دوسرے شہر میں جانا پڑا کیونکہ وہاں میرے شہر کی ایک چھوٹی سی فیکٹری میں جوب لگ گئی اور جب ہم وہاں گئے تو ہمیں کوئی گھر نہیں مل رہا تھا ہم لوگ تو ویسے بھی کرائے کے گھر میں رہتے تھے جلدی میرے شہر کے دوست کے ایک جاننے والے نے اپنے گھر کے اوپر والے منزل پر مجود کمرے میں رہنے کی ہمیں اجازت دے دی ہم لوگ خوشی خوشی اس کمرے میں رہنے لگے کمرہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا پر ہم دو لوگوں کے لیے کافی تھا اس کے آگے برامدے میں میں نے کچن سیٹ کر لیا تھا ساتھ چھوٹا سا باتھروم بھی تھا ہم لوگوں کا اس کمرے میں بہت اچھے سے گزارا ہو سکتا تھا لیسے بھی اگر چاہنے والا ساتھی ہو تو انسان کہیں بھی گزارا کر سکتا ہے میرا شہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور ہر ضرورت کا خیار رکھتا تھا لیکن میرا شہر کیا کام کرتا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا میں جب بھی پوچھتی تو یہی کہتا کہ وہاں صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہوں لیکن ہمارے گھر میں پیسے کی تنگی رہا کرتی تھی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مالک مکان ہم سے کرایا بھی نہیں لیتا تھا شروع شروع میں تو وقت بہت اچھا گزرا کیونکہ کرایا کی ٹینچن سر پر سوار نہیں تھی یہ یقین تو تھا کہ اس گھر سے کوئی نکالے گا نہیں بس کھانے پینے کی فکر تھی اور کھانے پینے کی اشیاء شہر کی تنخواہ سے آ جایا کرتی تھی میرے والدین تو اب مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے تھے کیونکہ میری شادی کے بعد ہی میری ستیلی ماں نے کہہ دیا تھا کہ اب جو کچھ لے کر جا رہی ہو اسے آخری سمجھنا اور کبھی بھی مشکل وقت میں یہاں پر لوڑ کر مت آنا اس لیے مجھے ہر صورت میں یہاں اس گھر میں اور اپنے شہر کی محدود آمدنی میں ہی عزارہ کرنا تھا میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی شادی سے پہلے میں نے کبھی بھی میک اپ نہیں کیا تھا میری ستیلی ماں کا یہ خیال تھا کہ لڑکیاں بنتی سورتی نہیں ہیں اس لیے وہ ہمیں بالکل بھی بننے سورنے نہیں دیتی تھی لیکن شہر کے گھر میں بہت میک اپ نہ سہی بس صاف سترے کپڑے پہن کر رکھتی تھی اس وجہ سے خوبصورت نظر آتی تھی ہماری شادی کو تقریباً ایک سال ہو چکا تھا لیکن ابھی تک ہمارے ہاں کوئی خوشخبری نہیں تھی ہماری کوئی اولاد نہیں تھی ہم دونوں نے کبھی اس موضوع پر سوچا ہی نہیں تھا اس نئے گھر میں جب ہمیں شفٹ ہوئے ایک مہینہ ہو گیا تو تھوڑا آز پڑوس کی خواتین سے میری دعا سلام ہوئی ایک دن مالک مکان کی بیوی کے ساتھ سبزی لینے کے لیے جا رہی تھی پہلی دفعہ میرا مالک مکان سے آمنہ سامنا ہوا وہ بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہوئی مگر میں اس کی بیوی کے ساتھ نکل گئی میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر سر چھٹک دیا لیکن اس کے بعد سے جب بھی مالک مکان کے سامنے آتی تو وہ بڑے ہی انداز میں میری طرف دیکھتا مجھے اس کی نیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی میری چوکی داری کے لیے سارا دن شوہر میرے پاس نہیں ہوتا تھا اس نے مالک مکان کو لے کر مجھے بہت فکر ہو رہی تھی لیکن یہ بات میں اپنے شوہر کو بتا کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی پریشان تھا ہمارے واشروم میں پانی ٹھیک سے نہیں آتا تھا مکان مالک سے گلہ کیا تو وہ میرے شوہر کے کام پر جانے کے بعد پلمبر کو لے کر آ گیا مجھے آواز دی کہ میں کمرے میں چلی جاؤں انہوں نے واشروم میں کام کرنا ہے میں پوری کوشش کرتی رہتی کہ جتنا ہو سکتا ہے میں اس مالک مکان سے بچ جاؤں میں اپنے کمرے کے اندر ہی رہتی لیکن اب گھر کے کام بھی تو کرنے تھے باہر سے سودہ سلف اور سبزی وغیرہ بھی لانا پڑتی تھی گھر کا راستہ ان کے سہن سے ہو کر گزرتا اس لئے مالک کے مکان سے آمنہ سامنا ہو ہی جاتا تھا ایک گھنٹے بعد مکان مالک پلمبر کو لے کر واپس چلا گیا مگر پانی والا مسئلہ ٹھیک سے حل نہیں ہوا تھا اب ہر دوسرے دن مالک مکان میرے شہر کے جاتے ہی پلمبر کو لے کر آ جاتا اور جاتے وقت اس نے مجھ پر فکریں بھی اچھالنا شروع کر دیئے تھے مجھے لگتا تھا معاملہ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے جب تک میں برداشت کر سکتی تھی میں نے برداشت کیا جتنا اس کو نظر انداز کر سکتی تھی میں نے نظر انداز کیا اگر وہ مجھے کچھ بولتا بھی تھا میں اسے بھائی کر کے جواب دیتی تاکہ اسے شرم آ جائے لیکن لگتا تھا اس انسان میں شرم بالکل بھی نہیں ہے ایسے ہی دو ماں گزر گئے میں نے ایک دن اپنے شہر کو دبے لفظوں میں کہا کہ ہمیں یہ گھر بدل لینا چاہیے اس نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے کہا گھر بہت چھوٹا ہے ہمیں اپنے مطابق گھر لینا چاہیے لیکن اس نے کہا کہ ہم دو لوگوں کے لیے یہ گھر کافی ہے زیادہ پریشان مت ہوا کرو میں اسے کیا بتاتی کہ گھر تو دو لوگوں کے لیے کافی ہے لیکن یہاں مجھے اپنے عزت کا خطرہ ہے اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی میں سبزے لے کر گھر واپس آ رہی تھی جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئی میرا مالک مکان گھر سے باہر جا رہا تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے صبردستی اس سے ہاتھ چڑھوایا آگے پیچھے دیکھا تو اس کی بیوی سامنے نہیں تھی شاید اس لیے اس نے اتنی حمد کی تھی جس پر مجھے اپنے شہر کو بتانا بہت ضروری ہو گیا تھا اس شام کو میں نے اپنے شہر سے کہا مالک مکان کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں مجھے یہ آدمی ٹھیک نہیں لگتا اس لیے ہم تھوڑا سا کھا لیں گے لیکن ہمیں اس گھر سے جانا ہی ہوگا میرے شہر نے کہا ہم اس گھر سے نہیں جائیں گے میں دوسرے گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا اگر ہم لوگ اس گھر سے گئے تو شاید ہمیں بھوکھا رہنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں چھوٹے چھوٹے گھروں کے بھی بہت زیادہ کرائے ہیں اگر مہینے کی تنخواہ کرائے میں دے دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے اس لیے ہمیں اسی گھر میں رہنا ہوگا کیونکہ مالک مکان کرائے بھی نہیں لے رہا اور نہ ہی ہمیں بل وغیرہ کی کوئی ٹینشن ہے لیکن یہاں جو عزت کا خطرہ ہے مالک مکان ہر دوسرے دن پلمبر کو لے کر آ جاتا ہے مگر واش روم کا مسئلہ اب تک ٹھیک نہیں ہوا میرے شہر نے کہا کہ پانی والے سارے پائپ خراب ہیں مالک مکان سارے پائپ نئے لگوا رہا ہے اس لیے پلمبر کو روزانہ آنا پڑتا ہے اس پر تم فکر مد نہ ہوا کرو تم ایسا کرو زیادہ تر اپنے کمرے میں رہا کرو مجھے اس وقت شدید بھوسا آیا کہ میرا شہر کیسا ہے جو مجھے احتیاط کرنے کو کہہ رہا ہے لیکن اس گھر سے جانے کو تیار نہیں نہ ہی مالک مکان کو کچھ کہہ رہا ہے لیکن جب میں نے اکیلے بیٹھ کر اس کی ساری باتوں کا تجزیہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا شہر ٹھیک کہہ رہا ہے ہماری اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم گھر کے کرائے اور بل وغیرہ بھی دیں اور مہینے کا راشن پورا کریں اس صورت میں ہمارے ہاں رہنا ہمارے لئے مجبوری ہے یہ بات مالک مکان بھی جانتا ہے اس لئے ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا سوچ رہا ہے لیکن میں اسے مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانے دوں گی مکمل احتیاط کیا گروں گی مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ میں نے اپنے شہر کو پہلے ہی بتا دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو اسے پہلے سے معلوم ہوگا لیکن دن بدن مالک مکان کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی اب وہ آتے جاتے اگر میں سامنے نظر آ رہی ہوتی تو کوئی نہ کوئی فکرہ اچھال دیتا مجھے اس کی یہ حرکتیں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی میری ستیلی ماں بڑی سخت تھی مگر اس نے میری تربیت اچھی کی تھی اس لئے میری تربیت اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں اس طرح کے بندے کے ساتھ ذرا بھی نرمی برتوں لیکن اس کے ساتھ نرمی برتنا میری مجبوری تھی کیونکہ ہم لوگ اس گھر میں رہ رہے تھے اور وہ بھی بغیر کرایا دیئے وہ تو جیسے مجھ پر اپنا حق سمجھنے لگا تھا بلکہ کبھی کبھی آر تو رات میں جب میرا شہر کام سے واپس آتا تو وہ بھی اوپر آ کر بیٹھ جاتا برظاہر تو میرے شہر سے باتے کر رہا ہوتا لیکن اس کی نظریں میرے ساتھ ساتھ گھوم رہی ہوتی تھی گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس کی نظروں سے کہیں چھپ جاتی شاید میرے شہر کو بھی اس بات کا ادراک تھا لیکن اس نے کبھی اپنی باتوں سے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اسے یہ بات ناغوار لگ رہی ہے اس لئے اس نے تقریباً ایک ہفتہ یہی روش اپنائے رکھی میں نے اس کا ایک آسان حل نکال لیا جب وہ اوپر میرے شہر کے پاس آ کر بیٹھا تو میں نیچے اس کی بیوی کے پاس چلی جاتی جب اس سے معلوم ہوا کہ میں اس سے بچنے کے لیے اس کی بیوی کے پاس چلی جاتی ہوں تو اس نے آہستہ آہستہ اوپر آ کر بیٹھنا چھوڑ دیا جس سے میں نے سکھا سانس لیا لیکن یہ سکھا سانس بہت کم وقت کے لیے تھا کیونکہ ایک دن اس کی بیوی کچھ دن رہنے کے لیے میکے گئی ہوئی تھی میرا شہر کام پر گیا تھا اس لئے آرام سے باہر دھوپ میں برامدے میں میں بیٹھی ہوئی تھی اچانک مالک کے مکان آج پھر پلمبر کو لے کر آ گیا مجھے آواز دی کہ میں کمرے میں چلی جاؤں میں نے کمرے میں آ کر اندر سے کنڈی لگا لی وہ جب بھی آتا مجھے اس سے ڈر لگتا رہتا ایک گھنٹے بعد اس نے آواز دی کہ ہم جا رہے ہیں آپ باہر آ کر واش روم میں پانی چیک کر لیں اب پانی والا مسئلہ حل ہو گیا ہے اس کے جانے کے پانچ منٹ بعد میں باہر نکلی اور جیسے ہی واش روم میں قدم رکھا تو اچانک سے مکان مالک نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اس کو وہاں دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میں اس کی منت کرنے لگی کہ وہ خاموشی سے چلا جائے میں کسی کی بیوی ہوں کسی کی عزت ہوں وہ خود بھی تو شادی شدہ ہے لیکن اس سے زیادہ مجھے اپنے شہر پر غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا صرف اسی وجہ سے کہ وہ ہم سے گھر کا کرایا نہیں دیتا تھا لیکن آج اس نے اتنے مہینوں کا کرایا سوچ سمیت مجھ سے وصول کر لیا تھا میں اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا اس لئے میں خاموش ہو گئی لیکن جب اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالنے کو کافی تھی میں نے ساری حمد جمع کر کے اسے کہا ایسا کچھ نہیں ہے تم بکواس کر رہے ہو لیکن اس نے کہا مجھے بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے تم خود اپنے شوہر سے پوچھ لینا جب وہ آئے اس نے اتنے اعتماد سے دعویٰ کیا کہ میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا وہ اب چلا گیا لیکن میں خود کو نامحفوظ رکھ پانے کے باوجود بھی زندہ تھی جو کچھ اب وہ مجھے کہہ کر گیا تھا اس نے میری روح پر زخم لگا دیا تھا مجھے اس کی بات پر کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا لیکن جب میں سوچنے بیٹھی تو مجھے اس کی بات کسی نہ کسی حد تک ٹھیک بھی لگ رہی تھی جیسے جیسے مجھے اس کی بات ٹھیک لگ رہی تھی مجھے اپنے شوہر سے شدید نفرت ہو رہی تھی کوئی آدمی اتنا کیسے گر سکتا ہے اس بات پر تو مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا لیکن مجھے ہر صورت اس بات کی تہہ تک پہنچنا تھا شام کو جب میرا شوہر گھر آیا میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اس نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے میں نے اسے بتایا وہی جو تم چاہتے تھے تم نے ہی مالک مکان کو اجازت دی تھی کہ وہ آ کر میری عزت سے کھیلے کیونکہ تمہیں تو اولاد چاہے تھی تم خود وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے یہ بات مجھے مالک مکان بتا کر گیا تھا میری بات سن کر میرے شوہر کا رنگ گھڑ گیا لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے اس بات کی تردید کی اور نہ ہی اس بات کو قبول کیا بلکہ میری بات سن کر خاموشی سے اٹھ کر نیچے چلا گیا میں اس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ واپس آئے گا آ کر مجھے سج بتائے گا کیونکہ میرے دل کے کسی گوشے میں یہ بات ضرور تھی کہ میرا شوہر غلط نہیں ہو سکتا مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا تھا میں نے اس کے کردار میں کوئی کھوٹ نہیں دیکھا تھا جو بندہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا ہو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے بہت دیر ہونے کے بعد بھی سے باہر نکلی لیکن اتنی حمد نہیں تھی کہ نیچے جا کر اس کے بارے میں پتا کرتی کیونکہ اس بندے کا سامنا کرنے کی مجھ میں دوبارہ حمد نہیں تھی شام سے رات ہو گئی لیکن میرے شوہر کا کچھ پتا نہیں چلا ساری رات میری آنکھوں میں کٹی پر میرا شوہر واپس نہیں آیا اس کا فون مسلسل بندہ رہا تھا صبح جب میرے سبر کے انتہا ہو گئی تو میں نے مالک مکان کے کام پر جانے کے بعد گھر سے قدم نکالا لیکن میرے شوہر کا اس محلے میں کوئی دوست نہیں تھا مالک مکان کی بیوی گھر پر نہیں تھی مالک مکان سے میں کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی اس نے واپس آگئی کیونکہ چھت کے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا مجھے یہی بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرنا تھا شوہر کو گئے ہوئے تین دن گزر چکے تھے اس کا کچھ اتا پتا نہیں تھا اس کے بعد نہ ہی مالک مکان اوپر آیا اور نہ ہی آ کر اس نے مجھ سے کوئی بات کی تیسرے دن مالک مکان کی بیوی گھر آئی مجھے دیکھا تو میں بخار میں تپ رہی تھی اس نے مجھ سے پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے میں اسے کیا بتاتی کہ میرا شوہر کہاں ہے لیکن میں نے اسے سچ بتا دیا کہ وہ تین دن پہلے گیا تھا مگر ابھی تک واپس نہیں آیا وہ یہ سن کر حیران ہوئی بولی کہ تم کیسی بیوی ہو تین دن سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہو تمہیں تو اب تک گمشدکی کی ریپورٹ درج کروا دینی چاہیے تھی میں اسے کیا بتاتی کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے میں جس کے ساتھ جا کر ریپورٹ درج کرواتی اس وقت میں مجھے ساتھ لے کر پولیس ٹیشن چلی گئی یقیناً اس نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا ورنہ وہ آدمی تو کبھی بھی ریپورٹ درج نہ کروانے دیتا یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ تین دن سے میرا شوہر گھر نہیں آیا لیکن اس نے آ کر نہ ہی مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ ہی میرے شوہر کے بارے میں کوئی ریپورٹ درج کروائی جب میں نے ساری معلومات پولیس والوں کو دیں تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح وعدہ کر لیا کہ وہ میرے شوہر کو تلاش کریں گے لیکن پولیس والوں کے وعدے کی سچائی کیا ہے یہ تو میں اچھے طریقے سے جانتی تھی اس واقعوں کا تقریباً دو ہفتے گزر گئے تھے لیکن میرے شوہر کا ابھی تک کچھ اتا پتا نہیں تھا اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کس کمپنی میں نوکری کرتا ہے میں وہی سے جا کر کچھ پوچھ لیتی آخر تنگ آ کر میں نے جا کر مالک مکان سے بات کی اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے شوہر کو ڈھونڈ رہا ہوں لیکن اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا میں تو نہیں جانتی تھی کہ مالک مکان کام کیا کرتا ہے نہ ہی مجھے اس چیز میں کوئی دلچسپی تھی میں بس ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ میرا شوہر جہاں بھی ہو بلکل ٹھیک ہو اور واپس آ جائے کیونکہ اس دنیا میں میرا واحد سہارا وہی رہ گیا تھا پچھلے سال ہی میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اب اس گھر میں تو ستیلی ماں نے مجھے داخل ہونے نہیں دینا تھا وقت گزرنے کے ساتھ میری بیچینی بڑھتی جا رہی تھی ایک رات جب میں کمرے میں سو رہی تھی اچانک نیچلے پورشن میں بہت زیادہ آوازیں آنا شروع ہو گئی میں کمرے سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں ہر طرف پولیس ہی پولیس تھی اور پھر وہ مالک مکان اور اس کی بیوی کو پکڑ کر لے جا رہے تھے اس سے پہلے کہ میں پیچھے ہٹ کر کمرے میں جاتی ایک اہلکار کی نظر مجھ پر پڑ گئی وہ مجھے بھی ان کے ساتھ پولیس ٹیشن لے گئے میں نے شعور ڈالا کہ میں تو کچھ نہیں جانتی مجھے کس جرم میں پولیس ٹیشن لے کر جا رہی ہو لیکن پولیس والے کہاں کس کی بات سنتے ہیں مجھے تو لگا شاید میرے شوہر والے معاملے میں مجھے لے کر جا رہے ہیں لیکن وہاں جا کر سچائی معلوم ہونے پر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی وہاں جا کر معلوم ہوا کہ میرا مالک مکان کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک گنڈا تھا میں نے صاف لفظوں میں بتایا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے میں تو ان کی قرائے دار ہوں مجھ سے پولیس نے میرے شوہر کے بارے میں پوچھا میں نے ان کو بتا دیا کہ میں نے تو پہلے ہی آپ لوگوں کے پاس اپنے شوہر کی عدم مجودگی کی رپورٹ درچ کروائی ہوئی ہے پولیس نے جب اپنے طریقے سے پوچھ کارٹ کی تو مالکہ مکان نے یہ بات مان لی کہ میرے شوہر کو اس نے ہی غائب کروایا ہے پھر اس کی بتائی ہوئی جگہ سے میرے شوہر کو بازیاب کروا لیا گیا وہ بہت ہی بری حالت میں تھا اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ کوئی بھی بیان نہیں دے سکتا تھا جبکہ میں خود اس سے بہت سے سوال کرنا چاہتی تھی تین چار دنوں بعد جب وہ اس قابل ہوا کہ بات کر سکے کیونکہ مار مار کر اس کا حشر بگاڑ دیا گیا تھا اس کا دماغ بھی جگہ پر نہیں تھا جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے خود پولیس کو بیان دیا کہ وہ اپنے شہر میں کام کر رہا تھا وہاں ایک ہوتل پر میرے شوہر کی اس آدمی سے ملقات ہوئی اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ تم میرے شہر آ جاؤ میں تمہیں اچھا کام دلواؤں گا میں نے اس وقت تو انکار کر دیا لیکن ان کی دوستی چلتی رہی اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے لیکن جب میرے شوہر کی نوکری ختم ہوئی تو ہم یہاں سے اس شہر میں آ گئے اس اجنبی دوست نے ہمیں رہنے کے لیے مکان بھی دے دیا اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ رہنے لگے اس نے میرے شوہر کو کام پر بھی لگوا دیا تھا بہت جلد میرے شوہر کو معلوم ہو گیا کہ جس فیکٹر میں وہ کام کرتا ہے اس میں کوئی غیر قانونی چیز تیار کی جا رہی ہے لیکن جب یہ بات میرے شوہر کو معلوم ہوئی مالک مکان نے اس کو دھنکی دی کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے اور نہ ہی یہاں سے بھاگو گے دوسری صورت میں تمہارے بیوی کو اغوا کر لیا جائے گا اپنی عزت کی خاطر میں خاموش رہا میں نے خاموشی کا لبادہ بھی اس لیے اوڑے رکھا کہ اس گھٹیا آدمی کے گھر میں رہنا بھی ہماری مجبوری تھی وہ جان بوچ کر اسے اتنی کم تنخواہ دیتے کہ وہ کہیں اور نہ جا سکے میں جانتا تھا کہ اس گھر میں میری بیوی کی عزت محفوظ نہیں ہے لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ جب تک ان کی بات مانتا رہوں گا میری بیوی کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن میں ثبوت اکٹھے کر کے پولیس کو سب بتانے والا تھا شاید ان لوگوں کو اس بات کی بھنک لگ گئی ہے اس لیے مالک مکان نے میرے ساتھ زبردستی کی میری بیوی کو یہ کہہ دیا کہ میرے شوہر کے کہنے پر وہ یہ غلط کا حرکت کر رہا ہے جب میرا شوہر نیچے مالک مکان سے جواب تلبی کرنے گیا کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا پھر کیوں میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تب مالک مکان اور اس کے گھنڈے دوستوں نے مجھے بے ہوش کر دیا اور تیخانے میں بند کر دیا ان لوگوں نے مجھے بہت مارا لیکن شاید میری زندگی تھی کہ پولیس کو ان کے اڈے کی اطلاع مل گئی پولیس نے وہاں چھاپا مارا جس کے نتیجے میں میں بھی چھوٹ گیا پولیس نے میرے شوہر کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ میرا شوہر بے گناہ تھا اس لیے پولیس نے ہمیں بھی چھوڑ دیا ہمارے پاس جائے پناہ تو کوئی نہیں تھی لیکن اس مالک مکان کی بیوی نے ہم دونوں کو اپنے ہی گھر رہنے کی دعوت دی کہ وہ آدمی تو کبھی جیل سے باہر نہیں آئے گا آیا بھی تو میں اسے اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی کیونکہ یہ گھر میرے نام ہے اور اس نے دھوکے سے میرے ساتھ شادی کی تھی ایسا انسان میرا شوہر بننے کے لائک نہیں ہے ہم لوگ اس گھر میں عزت سے رہنے لگے مالک مکان کی بیوی بڑی بہنوں کی طرح میرا خیال رکھتی تھی میں بھی اسے بڑی بہنوں کی طرح عزت دیتی تھی پہلے بھی ہمارا وقت بہت اچھا نہ سہی لیکن بہت برا بھی نہیں گزر رہا تھا غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر میری شوہر نے ایک اجنبی آدمی پر اندھا اعتبار کر لیا تھا اور یہی ہم دونوں کی بربادی کا سبب بنا آخر میں میں بس اتنا کہوں گی کہ کبھی بھی یوں رہا چلتے انسان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے آج کال حالات بہت خراب ہے جتنا ہو سکے ایسے لوگوں سے دور رہے تاکہ آپ کو بھی بات میں ہماری طرح پشتانا نہ پڑے